بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اللہ جو نہائیت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھکھناتی مچی سے بنایا اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین و رب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اسی نے دو دریار روا کیے جو آپ اس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبئی آلائی ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبئی آلائی ربکما تکذبان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے گروہ جنوینس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی تم پراغ کے شولے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فایذا شقت السماء فاکانت وردتا كالدهان فبای آلاء ربکما تكذبان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تل چھٹ کی طرح گلا بھی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کی گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یعرف المجرمون بسیماہم بسیماہم فیخذ بالنواصی والاقدام فبئی آلاء ربکما تکذبان آذی جہنم اللہتی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن فبئی آلاء ربکما تکذبان گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ولمن خاف مقام ربه جنتان فبئی آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان فبئی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان فبئی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہت زوجان فبئی آلاء ربکما تکذبان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان دونوں میں بہت سی شاخ ہیں یعنی قسم قسم کے میعوں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں دو چشمے بے رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبَرَقُ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ كَأَنَّنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرُجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ہل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأی آلاء ربکما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأی آلاء ربکما تكذبان مدهامتان فبأی آلاء ربکما تكذبان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان حور مقصورات في الخیام فبأی آلاء ربکما تكذبان لم يطمثن اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فبأی آلاء ربکما تكذبان متکئین على رفرف خطر و عبقری حسان فبأی آلاء ربکما تكذبان تبارک اسم ربکذل جلال والاکرام ان میں دو چشمیں ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں نیک صیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سبس قالینوں اور نفیس مسندوں پر تک کیا لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پرمدگار جو صاحب جلال عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے